کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے ویسٹن ڈیز کا دورہ پاکستان دوسرے مقابلے کے لیے میدان آج گراچی میں سجے گا یہ میچ کس ٹیم شروع ہوگا اور اس میں پاکستان کی کون سی پلینگ الیون کھیلے گی اسی پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تو فرنڈ پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج شام کراچی میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس پہ لائف آئے گا اگر بات کریں ہم پاکستان کی پلینگ الیون کی تو ہمیں پاکستان کی طرف سے اوپننگ کے لیے فخر زمان کھلتے ہوئے نظر آئیں گے جو بہت ہی جاریانہ بیٹنگ کرتے ہیں جنہوں نے پہلے میچ میں بھی چوبیس گندوں پر انتالیس رنگ کی شاندار اننگ کے لیے ان کا ساتھ نبانی کے لیے جو دوسرے اوپننگ بیٹس میں آئیں گے وہ ہوں گے بابر آزم جو اس سے پہلے میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے تھے وہ احمد شہزاد کی جگہ اوپننگ میں لیں گے کیونکہ احمد شہزاد پہلے میچ میں بھی نہیں تھے نمبر تین پوزیشن آسل ہوگی حسین طلد کو ینگا لونڈر کو جنہوں نے پہلے ہی میچ میں مین آف دی میچ حاصل کیا نمبر چار پوزیشن پر بیٹنگ کرنے آئیں گے کومی ٹیم کے کپتان اور شاندار بلے باز اور وکٹ کیپر سرفراز احمد نمبر پانچ پوزیشن آسل ہوگی پاکستان کے سب سے بڑے کھلاڑی اور پاکستان کے تجربگار کھلاڑی شوہ ملک کو نمبر چھ پوزیشن پر بیٹنگ کرنے آئیں گے آسف فلی جو پہلے میچ میں زیادہ متاثر نہیں کر سکے لیکن وہ بی شارٹیں مارنے کے لیے مشہور ہیں نمبر سات پوزیشن آسل ہوگی پاکستان کے آل راؤنڈر اور جارہانہ بیٹنگ کے لیے مشہور فہی مشرف کو نمبر آٹھ پوزیشن آسل ہوگی پاکستان کے ینگ لیگ سپنر اور آل راؤنڈر شاداو خان کو جو بہتی اچھی سپن بالنگ کے ساتھ بہتی اچھی سینسیبل بیٹنگ کرتے ہیں نمبر نو پوزیشن آسل ہوگی محمد نواز کو جو لمبی شارٹیں مارنے کے علاوہ بہتی اچھی ایکانمیکل بالنگ بھی کرتے ہیں جنہوں نے پہلے میچ میں بھی کافی متاثر کیا نمبر دس پوزیشن آسل ہوگی محمد آمیر کو جنہوں نے پہلے میچ میں شاندار بالنگ کی اور وہ دوسرے میچ میں بھی ویسٹ انڈیزی پلیئروں کو پرشان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخری پلیئر ہوں گے حسن علی اور یاد رہے کہ فرینز یہی ٹیم پاکستان کی پہلے میچ میں کھیلی تھی اور امید کر رہا ہے کہ دوسرے میچ میں بھی کوئی چینج نہیں ہوگی امید کرتا ہوں ویڈیو پسندے ہوں گے کہ یہ ویڈیو پسند ہے تو دوستوں پہ شیئر کریں تھیکس پر واشنگ ایوری ویڈ